سوال یہ ہے کہ خطے کی سفارتکاری حقیقتاً کیا کر سکے گی؟ کیا یہ موثر ہوگی؟ آپ جانتی ہیں کہ طالبان کا ایک بنیادی نظریہ ہے جو انسانی حقوق خاص طور پر خواتین کے حقوق کا احترام کرنے سے انکار کرتا ہے اور ان کی تشکیل کردہ حکومت میں ہر ایک کی شمولیت کی جانب جھکاو نظر نہیں آتا اس لیے مجھے خطہ ہے کہ خطے کے ممالک سمیت بین الاقوامی برادری کے بہت سے مطالبات طالبان آسانی سے پورے نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے بنیادی نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بات انسانی بہران اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کے معاملے پر ہونی چاہیے اور میرے خیال میں علاقائی طاقتوں کے پاس اس کی زیادہ گنجائش ہے کہ وہ طالبان کو اس بارے میں قائل کرنے کے لیے بات کریں کہ وہ ملک کے اس غیر معمولی طور پر سنگین انسانی بہران کو حل کرنے میں تعاون کریں یا کم از کم رکاوٹ نہ ڈالیں مائیکل بھارت نے بھی بے اکواخت نئی دھیلی میں امن مذاکرات کی مزبانی کی جس میں طالبان کو مدون نہیں کیا گیا تھا اور پاکستان اور چین نے شرکت نہیں کی آپ اس تمام سیاست کو خطے خاص طور پر افغانستان کے مستقل کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں یہ دو الگ الگ علاقائی کانفنسیں جو بھارت اور پاکستان میں بیق وقت ہوئیں کہیں زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی اگر انہیں اکٹھا کر لیا جاتا لیکن جو گرافیائی سیاست و وجوہات کی بنا پر ایسا نہیں ہوا اور اس کی بنیادی وجہ بھارت پاکستان تنازہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائکا پلس جو پاکستان میں ہوئی ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے میرے خیال میں اس کے موثر رہنے کا زیادہ امکان ہے اس میں شامل ممالک کی وجہ سے اس کانفرنس کا افغانستان کے حالات پر اثر انداز ہونے کا زیادہ امکان ہے میرا مطلب ہے پاکستان چین روس اور امریکہ واضح طور پر بھارت حتیٰ کہ ایران اور ایسی کچھ وستی ایشیای ریاستوں سے زیادہ باثر ہیں جنہوں نے بھارت کی کانفرنس میں شرکت کی پاکستان اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان کے معاملے سے بھی نبٹ رہا ہے پاکستان کے اندر اس پر بہت مضاہمت نظر آتی ہے آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان مذاکرات کو اور اس سلسلے میں پاکستان کی کوششوں کو کیسے دیکھتے ہیں یقیناً اس کی تاریخ خواصلہ افضا نہیں ہے پاکستانی ریاست اور پاکستانی طالبان کے درمیان پچھلے سالوں میں کئی معاہدے ہوئے اور وہ دیر پا ثابت نہیں ہوئے اب اس بار اگر کچھ مختلف ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی طالبان کا یہ گروپ پہلے سے مختلف ہے یہ حالیہ مہینوں میں دوبارہ سر تو اٹھا رہا ہے لیکن یہ پہلے کے مقابلے میں کمزور ہے اور ان کے پاس سعودے بازی کرنے کی پہلے جیسی طاقت نہیں ہے ایک حالیہ تحقیق کے مطابق ٹی ٹی پی خود کو ایک زیادہ اعتدال پسند گروپ میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے وہ اس تاثر پر زور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حملوں میں عام شہریوں کو نشانہ نہیں بناتے اور یہ ایک دوسرے دہشتگرد گروپوں سے ان کے روابط نہیں ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ٹی ٹی پی ایک زیادہ طویل دورانیے کی جنگ بندی پر راضی ہو جائے گی لیکن یہاں میرا سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نظریاتی طور پر لڑائی کرنے اور حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے پرعظم ہے لہٰذا اگر یہ واقعی اپنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں تو اس کے بدلے میں اس کی مانگ بہت زیادہ ہوگی مجھے ڈر ہے کہ ٹی ٹی پی اور پاکستانی ریاست کے درمیان تازہ ترین سمجھوتا اور مذاکرات زیادہ دیر نہیں چلیں گے اور بدقسمتی سے ٹی ٹی پی کسی بھی وقت دوبارہ تشدد کی طرف لوٹ جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں